بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً اٹھتیس ممالک شامل ہیں جس میں امریکہ برطانیہ انڈیا اور چین شامل ہیں لیکن اس تنظیم میں ابھی پاکستان نے شرکت نہیں کی ہے پاکستان اس کا حصہ نہیں ہے اب یہ تنظیم کرتی کیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ منی لانڈرنگ بلیک منی اور ٹیوریسٹ فنڈنگ کو روکتی ہے اور جو بھی ممالک اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں انولڈ ہوتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے ان کو گری لسٹ کرتی ہے اور اگر وہ ممالک باز نہیں آتے تو ان کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے اب میں یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ممالک بلیک لسٹ ہوتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جو بھی ملک بلیک لسٹ ہوتا ہے انٹرنیشنلی طور پر تمام ممالک کے جانب سے اس کا بائیک آٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کسی قسم کی ٹریٹ نہیں ہوتی ہے اور وہ ملک عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے اس کی میں ایکزیمپل آپ کو دیتی چلوں کہ اس ٹائم ایران اور شمالی کوریا دو ملک ایسے ہیں جو کہ بلیک لسٹ میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ انٹرنیشنلی طور پر کسی بھی قسم کی ٹریٹ نہیں ہو رہی ہے پاکستان ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں موجود ہے اور دو ہزار بارہ سے لے کے دو ہزار پندرہ تک پاکستان گری لسٹ میں موجود تھا لیکن اس کے بعد پاکستان باہر آ گیا تھا لیکن اب جو ریسنٹ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان ابھی گری لسٹ میں موجود ہیں آخری اجلاس ہوا تھا اس میں امریکہ کے مائی پومپیو کے جانب سے پاکستان کو یقین دہانی کرائے گی تھی کہ پاکستان کی وہ مدد کریں گے لیکن انڈیا اور انڈیا کے اتحادیوں کے جانب سے بارہا دفعہ کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کو درشت گردانہ ملک قرار دیا جائے اور پاکستان کو گری لسٹیں بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے لیکن پاکستان نے بہت کوشش کی اور پاکستان گری لسٹ میں ہی موجود رہا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ جون ٹونٹین ٹونٹی میں ایف ایٹی ایف کا اجلاس ہونا تھا لیکن کرونا کی وجہ سے وہ اجلاس مرتبی ہو گیا اور کہا گیا کہ چار مہینے کے بعد یہ اجلاس ہوگا اور ابھی تک یہ اجلاس نہیں ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ریسنٹی طور پر ایف ایٹی ایف کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں کیا فیصلہ ہوگا کیا پاکستان کو گری لسٹ میں ہی رکھا جائے گا یا خدا نہ ہستا پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا یہاں پہ میں یہ آپ کو چیز بتاتی چلوں آپ نے ایکسے سنا ہوگا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے جانب سے بارہا دفعہ کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس طرح کی کوششیں کر رہی ہے کیونکہ ان کی منی لانبرنگ کی وجہ سے پاکستان بلیک لسٹ ہو سکتا ہے اور پاکستان کی سالمیت خطرے میں جا سکتی ہے سو ناظرین یہ تھی ریسنٹ اپ ڈیٹ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو حوصلہ وزائق کرنے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے کومنٹ سیشن کا بھی اظہار ضرور کیجئے گا خدا حافظ